بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں بڑے ایک اہم ہی موضوع پہ بات کرنے جا رہا ہوں کہ ہمیں دوسروں پہ ٹرسٹ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے عموماً جب میں اس کا فیڈبیک لیتا ہوں دوسروں سے تو بہت سے لوگ یہ فیڈبیک دیتے ہیں کہ ہمیں دوسروں پہ ٹرسٹ کرنا چاہیے اور بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں کسی پہ بھی ٹرسٹ نہیں کرنا چاہیے پر یہ دو الگ پہلوں ہیں ایک ہی چیز کے تو اس کی ریزنز بھی ڈیفرنٹ ہیں اس کا جو کرائیٹیریہ وہ بھی ڈیفرنٹ ہے لیکن جو میرا پوائنٹ او ویو ہے کہ ہمیں دوسروں پہ ٹرسٹ کرنا چاہیے دیکھیں اگر ہم کسی پہ ٹرسٹ نہیں کرتے تو ہم تو اس سوسائٹی میں سروائیو ہی نہیں کر پاتے اگر ہم ٹرسٹ نہیں کرتے تو ہم تو کسی سے پانی ہی لے کے نہیں پی سکتے اگر ہم ٹرسٹ نہیں کرتے تو ہم ٹرائیو کی نہیں کر سکتے کیا پتہ ڈرائیور صحیح طرح سے ڈرائیو کرے یا نہ کرے ہمیں ایک ڈرائیور پہ ٹرسٹ کر کے بیٹھ جاتے ہیں ہم ایک ٹیچر پہ ٹرسٹ کر کے کلاس میں بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ ٹیچر ہمیں جو پڑھائے گا وہ ٹھیک پڑھائے گا ہم ایک شاپ کیپر والے سے ہم ایک فوڈ سٹریٹ والے سے پہ ٹرسٹ کر لیتے ہیں کہ وہ جو چیز تیار کر رہے ہیں وہ بلکل ٹھیک ہے ہم دوستوں پہ ٹرسٹ کر جاتے ہیں ہم فیملی والوں پہ ٹرسٹ کر جاتے ہیں اپنے مختلف معاملات میں مختلف ایشیوز میں ہم ان پہ ٹرسٹ کرتے ہیں اور اس کا فائدہ ہم لیتے ہیں اگر ہم ٹرسٹ نہیں کریں گے تو پھر تو ہم سروائیو نہیں کر پائیں گے پھر تو ہم تمام معاملات میں فس جائیں گے اسی لیے ہمیں دوسروں پر ٹرسٹ کرنا چاہیے اب بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اگر کسی پر ٹرسٹ کرتے ہیں تو ہمیں دھوکہ ملتا ہے ہمارے ساتھ فراڈ ہو جاتا ہے ہمارے ساتھ نائنصافی ہو جاتی ہے یقین ایسی چیزیں بھی ہیں ہماری سوسائٹی کا حصہ ہیں یہ لیکن اس بحث پہ کیا ہم ٹرسٹ کرنا چھوڑ دیں کیا ہم جینا چھوڑ دیں آپ میں سے ہر کوئی صرف یہ کوشش کرے کہ اگر آپ پہ کوئی ٹرسٹ کر رہا ہے تو آپ اس کے ٹرسٹ کو توڑیں نہ اب یہ نہیں کر سکتے کہ دوسروں کو آپ ٹھیک کریں اب صرف اپنے آپ کو ٹھیک کریں خود ٹرسٹ کر لیں دوسروں پہ اور جو آپ پہ ٹرسٹ کر کے کھڑا ہے آپ جس طرح سے بھی کوشش کریں آپ صرف اس کا ٹرسٹ کا خیال کریں اور اگر ہم میں سے ہر کوئی یہ کوشش کرے گا کہ وہ دوسرے کا ٹرسٹ کو نہیں توڑے گا تو اوویسلی ہم اپنی سوسائیٹی میں دوسروں پہ ٹرسٹ بھی کریں گے اور دوسروں سے ہم فائدہ بھی لے سکیں گے اس کے میں ایک اور اگزمپل بھی ہاتھ پہ آپ کو کوٹ کرتا جاؤں جو آج کل کے ایشیوز ہیں کہ سٹوڈنٹ سوسائیٹی میں بہت سے بچے ایسے ہوتے ہیں جو نہ کسی ادارے پہ ٹرسٹ کرتے ہیں وہ سے پیرنٹس ایسے ہوتے ہیں جو نہ کسی ادارے پہ ٹرسٹ کرتے ہیں نہ کسی پرسن پہ ٹرسٹ کرتے ہیں وہ کبھی ایک سبجیکٹ کے لئے کہیں اور دوسرے سبجیکٹ کے لئے کہیں اور یا ایک پیشنٹ ہے وہ کبھی ایک ڈاکٹر کے پاس کبھی دوسرے ڈاکٹر کے پاس وہ موف کرتا رہتا ہے اس کا ٹرسٹ نہیں بنتا ایک پیشنٹ کا اپنے ڈاکٹر پہ ٹرسٹ نہیں بنتا اور ایک سٹوڈنٹ کا اپنے ٹیچر پہ ٹرسٹ نہیں بنتا جب تک ٹرسٹ نہیں بنتا آپ اعتقاد نہیں بنا سکتے آپ اپنی ڈائریکشنز نہیں بنا سکتے تو لا محالہ طور پہ آپ ایک بگاڑ کی طرف چلے جاتے ہیں آپ ڈسٹرکشن کی طرف چلے جاتے ہیں تو جب آپ ایک ٹیچر پہ اپنا ٹرسٹ شو کریں گے کہ مجھے اس ٹیچر پہ ٹرسٹ ہے مجھے اس ڈاکٹر پہ ٹرسٹ ہے تو اوویسلی وہ اپنا میکسیمم پر فارم کرے گا آپ کی جو منٹلی طور پہ ڈائریکشنز ہیں وہ ٹھیک ہو چاہیں گی اور آپ کا وہ جو یقین ہے وہ آپ کو صحت بھی دے گا وہ یقین جو ہے اگر آپ سٹوڈنٹ ہیں تو وہ آپ کو میرٹ بھی دے گا اس لیے اپنے سسائٹی میں دوسروں پہ ٹرسٹ کریں اور اگر کوئی آپ پہ ٹرسٹ کر رہا ہے تو اس کے ٹرسٹ کو قائم رکھیں تینکیو ویڈ بچ